صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حیران کرنے والی بات دیکھی انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے باتیں کر رہے ہیں اور اپنے انگلے سے اشارہ بھی کر رہے ہیں جب انہوں نے غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چاند سے باتیں کر رہے ہیں اور جس طرف اشارہ کرتے ہیں چاند بھی وہیں جھک جاتا ہے سبحان اللہ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برے ہوئے اور اپنا نبی ہونا لوگوں کو بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے حضور کو بچپن والی اس بات کی بارے میں بتایا جس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا اور جب چاند ارشہ علیہ کے نیچے سجدہ کرتا کنیس فاطمہ یہ آپ کیا کریں گے لائیں مجھے دکھائیں ازان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر ازان کا جواب دیجئے اور دھیرونے کیا کمائیے اللہ اکبر کنیس فاطمہ اللہ کرتے ہیں ماں باپ کو ستہ تے نہیں ہیں یہ کھاؤں وہ پیوں وہ دھو یہ پکاؤ ایک جوتا ادھر پینکا ایک چپل ادھر ڈالا پین وہاں ڈال دی تو بستا مہا رکھ دیا تو کتاب وہاں رکھ دی اچھے بچے اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے اچھے بچے ٹیم پر سو جاتے ہیں بستہ لپیٹ کے رکھتے ہیں کپڑے لپیٹ کے رکھتے ہیں جو جگہ فکس ہے چیزیں رکھنے کی سب اس کی جگہ پر رکھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے نمان بھائی گولام رسول بھائی فیضان بھائی اور ببلو بھائی اپس میں طاقت کا مقابلہ کر رہے تھے اور فیضان بھائی نے ببلو بھائی کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ببلو بھائی گر گئے ہم 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 فیضان بھائی کتنی بوری بات ہے یہ فیضان بھائی آپ نے ایک مسلمان بھائی کو تقریف ہون چاہیی حدیث شریف کا مفہوم ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے غلام رسول بھائی انچا اللہ ایندہ میں کبھی کی جگہ تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اور ببلو بھائی اگر ہمارے باس طاقت ہو بھی تو ضروری تو نہیں کہ ہم سب کو بتائیں کہ ہم طاقتور ہیں غلام رسول بھائی مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے میں آئندہ ایسا ایسا موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعليكم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو فدعا نبایس فرکی دعا بلی جی جی زرور بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الَّذی سخر لنا هزا وما کننا لہو مکرنین وإننا إلا ربنا لمنقلبون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعليكم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو بھائی اس ٹائم خیر سے پھون گیا بھائی سب خیر ہے اللہ کا شکر ہے فضان بھائی صبح میں ابو جان کے ساتھ فجر کی نماز بننے مزدی جاؤں گا سوچا کہ آپ کو بھی سال نیکر چلیں کیا خیال ہے آپ کا کیا میں تینی جلدی ہاں کیسے اٹھوں گا فضان بھائی آپ میں نے امیڑے اہل سنت سے سنا ہے کہ نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اچھا سبحان اللہ تو پھر میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اپنے ابو کے ساتھ نمازیں پجڑ مسجد میں آدھا کروں گا جی جی بلکل انشاء اللہ عزہ پجڑ وہ منا نہیں کریں گے ٹھیک ہے غلام رسول بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم پودے تو اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ظلم اور زیادتی کے بغیر کوئی درخت اگایا جب تک اللہ پاک کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس میں سے فائدہ اٹھاتا رہے گا تو اس کو یعنی لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا تو پیارے بچوں آپ بھی اپنے سکول میں لگی ہوئے پھول پودوں کا خوب خیال لکھئے بلکہ ہو سکے تو اپنے گھروں